اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے حیر آفیر سے ہوں گے آج میں ایک دکھا پھر سے آپ کے ساتھ پینل فروگ کا بہت ہی پیارا سب ڈیزائن شیئر کروں گی تو جس کے لیے میرے پاس یہاں پہ جو ڈریس ہے اس کی فرنٹ بیک اور ساتھ میں سریوز میرے پاس موجود ہیں میں نے فرنٹ اور بیک کو الگ کر کے الگ الگ پریس بھی کر لیا ہے یہ کچھ اس طرح سے یہ کارٹن فیبرک میں میں پاس ٹریکس ہے اور بیک س سیمپل ہے اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس پہ چکن کری کی ہوئی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس کی اور یہ اس طریقے سے فرنٹ سائیڈ ہے اور اس کا جو گلہ ہے یہ پہلے سے بنا ہوا ہے جیسے ہم نے لیا ہے تو گلہ بنا ہوا ہے اس کا تو گلے کیوں چھوڑ کے باقی کی ہم اس کی دیزائننگ کر لیں گے اور یہ سلیوز ہیں جیسے ہماری بیک پارٹ ہے ویسی سلیوز بھی ہیں فرنٹ تھوڑا چینج ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹراؤزر کے جو پیسز بچے تھے اس میں سے میں نے یہ پ ہے ڈیزائننگ میں یہ یوز ہونی ہے پٹیا آپ اپنے حساب سے کٹ کر سکتی ہیں جتنی زیادہ آپ کو چاہیے ہوتنے آپ کٹ کر سکتی ہیں اور ان کی جو چڑائی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان کی چڑائی 1.5 انچز تک میں نے لی ہے آپ پی اتنی ہی لیں گی سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ فرنٹ اور بیک سائیڈ کو اس چکے سے پریس کر کے اچھے سے ڈبل فول کر کے اوپر نیچے سیٹ کر کے رکھ لیا ہے ان کی جو فولڈڈ سائیڈ ہے ایک سائیڈ پہ کر لی ہے اور اس کی ٹوٹل جو ویٹھ آ رہی ہے تھرٹین انچز تک آ رہی ہے جو کہ کافی زیادہ کم ہے کھولنے کے بعد چھبی سے انچا جائے گی تو میں اس کی جو ویٹھ ہے اس کو بھی بڑھاؤں گی اور اس کی بہت ہی پیاری سی ڈیزائننگ بھی یہاں پہ کر لوں گی اب آپ آگے چل کے دیکھیں گے کسی کیسے ہم اس کی ویٹھ کو یہیں سے بڑھا سکتے ہیں اسی فیبرک کی اندر سے تو سب سے پہلے اوپر سے ایک مارکنگ لائن لگا لیتے ہیں اس لائن سے نیچے ہی ہم اس کی میئرمنٹ کریں گے تو جتنی مجھے تیار لینچ چاہیے اس سے میں دو انچ ایکسٹرہ لوں گی کیونکہ اس کی جو پینل ہیں یا جو کلیاں ہیں اس میں جو فیبرک کے اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو تھرٹین آئن انچز لوں گی مجھے تھرٹی سیون تک چاہیے یعنی تھرٹی سیکس پوائنٹ فائف تک چاہیے تو میں تھرٹین آئن ہی لے لیتی ہوں آگے چل کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے کی یہ فراغ بننے لگی ہے اس لئے میں نے دو انچ ایک مارک کر لوں گی جہاں تک میری شلڈر کی میئرمنٹ جائے گی اس کے بعد جو شلڈر ہے وہ میں میئرمنٹ کر لوں گی تو سکس پنٹ فائف انچز لوں گے یہ میں بارہ سے تیرہ سال کی بچی کی لیے بنا رہیوں بارہ سے چودہ سال کی بچی کیلئے اس حساب سے یہ بہتر رہے گا اور سکس پنٹ فائف انچز ہی اس کی دو انچز اس کے ماما ارمول لوں گی اگر آپ پی سی اچ کی بنا رہی ہیں تو یہیں میئرمنٹ ہوگی ورنہ آپ میئرمنٹ چینج کر لیجے گا یہاں سے اوپر سے 12 انچز پہ میں نے مارک کیا ہے یوک کے لیے یعنی جہاں پہ ماری ویسٹ آتی ہے وہاں تک 12 انچز پہ مارک کیا اور ان دونوں لائنوں کو میں نے سیدھا کر لیا ہے اب آر ملکی میں شیپ بناؤں گی یہاں سے بہت ہی مائنر سی شیپ ہوگی کیونکہ جو گرز ہوتی ہیں ان کے لیے بہت ہی مائنر سی ہوتی ہے یہاں پہ جو میں ویسٹ لوں گی تھوڑی سی میں یہ جو ہے وہ 8.5 انچز پہ نشان لگاؤں گی اور جو 9.5 انچز پہ میں نے چیسٹ کا نشان لگایا ہے اور 8.5 انچز پہ میں نے اس کا ویسٹ کا نشان لگایا ہے اور اوپر سے میں آر ملک کی شیپ بناؤں گی یہ مائنر سی آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا یہاں تک ہم نے مارکنگ کر لیا ہے اس سے نیچے ہم نے مارکنگ نہیں کرنی اب میں نے جو فولٹڈ سائیڈ ہے وہاں سے 4 انچز پہ نشان لگانا ہے ویسٹ سے نیچے نیچے یہ دیکھیں اس طرح سے 4 انچز کے نشان کو میں نیچے تک لے جاؤں گی اور اب ان نشانوں کو آپ اس میں ملا کے ایک سیڈی سی لائن ڈرو کر لوں گی اور یہ جو لائن لگا رہی ہوں یہ میں نے ویسٹ سے نیچے لگائی ہے آپ چاہیں تو اس لائن کو اوپر تک گلے تک بھی لے کے جا سکتی ہیں اگر آپ یہی والا پینل اوپر تک لے کے جانا چاہیں تو آپ کی اپنی چوئس ہے یہاں پہ میں اس کو ویسٹ لائن کے ساتھ ملا لیتی ہوں اب جتنی میں نے میرمنٹ کی ہے اس ساری کو میں یہاں سے کٹنگ کر لوں گی اوپر سے پہلے میں آرمول والی سائٹ سے کٹنگ کرنی سٹارٹ کروں گی سوری شولڈر والی سائٹ سے تو جب تک میں یہ کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ کہ بیل آئیکن بٹن کو لازم پریس کر لیں تاکہ جب بھی اس میں سی دیزائننگ سے ریلیٹڈ نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اگر آپ کے پاس پیس طرح کا جو ڈریس ہے موجود ہے جس کی چڑائی کم ہے تو آپ یہ والا آئیڈیا ضرور ٹرائے کیجئے گا اس سے آپ کی جو چڑائی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو جائے گی اور یہاں سے اوپر والی حصے کو الگ کر لیا ہے اب ان کے پیسز کے ساتھ میں میں نے کلیاں کٹ کرنی ہے اور جو کلیوں کے اوپر سے مجھے چڑائی چاہیے وہ 4.5 انچز تک چاہیے تو تقریباً جو ہے وہ 2.3 انچز تک ایک کلی کی چڑائی چاہیے مجھے تیار تو میں 3 انچز ہی لے لوں گی کیونکہ تھوڑا سا سلائی کے اندر بھی جانا ہے اوپر سے ایک کلی کی چڑائی 3 انچز پہ لے کے اب نیچے سے دوسری سائٹ سے اپوزٹ سائٹ سے باقی کی دو کلیوں کی چڑائی ایک کلی اوپر سے چڑائی میں آئے گی اور ایک کلی نیچے سے تو ان کی جو چڑائیاں ہیں وہ ایک سائٹ پہ نہیں نکلیں گی اور کپڑا بلکل بھی زائع نہیں ہوگا اور بہت ہی اس کی جو گہرائی ہے تھوڑی سی سوری جو اس کی چڑائی ہے وہ تھوڑی اس میں اضافہ ہو جائے گئے دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم ان کو سیٹ کر کر کے رکھیں گے کیونکہ اس کا پرنٹ کے ساپ سے ہے کہ فلاورز اوپر نیچے نہیں ہم ان کو پہ نیچے کر کے اسے سیٹ کر کے جب اوپر رکھ کے اسے سٹیچ کریں گے تو کچھ اس طرح سے اس کی شیف بنیں گی تو ان کو جب میں آپ اسے سٹیچ کروں گا اس سے پہلے میں نے جو وائٹ کلر کی ٹراؤزر کی فیبریک میں سے پٹیاں کٹ کی ہیں ان کو اس کے سینٹر میں لگا لوں گی تو یہ والے دو پیسز میں نے سلیوز کے لیے لیے ہیں ان کی لمبائی سترہ انچ ہے اور ان کی جو چڑائی ہے یہاں پہ میں نے یہ بھی سوڑا سے سترہ انچ لی ہے تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ اس کے فرنٹ پہ میں نے ایک پیٹ پی ڈال لینی ہے اور یہاں پہ اب اس کو میں سلیوز کی کٹنگ کروں گی یہاں سے آر مول وائی سائیڈ سے 3 انچز پہ مارک کر کے آر مول کی شیف بناؤں گی اور آگے سے جتنی میں نے اس کی فیٹنگ رکھنی ہے اس سے ایک انچ ایکسٹر رکھوں گی یعنی 6.5 انچز تک میں نے رکھنا ہے مجھے تیار 5 انچز تک چاہیے تو تھوڑا سا میں نے ایکسٹر لے لیا اب یہاں سے میں سلیوز کی کٹنگ کر لوں گی سلیوز آپ اپنے حساب سے کوئی بھی رکھ سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئیس پہ ہے تو یہاں پہ یہ کورٹن کا فیبرک ہے تو اس لیے میں نے اس کے آگے کف لگا لینی ہے تاکہ یہ اس کی جو خوبصورتی ہے اس میں کافی اس سے اضافہ ہو جاتا ہے اور اب یہ دو پیس جو ہیں یہ میں نے کف لگانے ہیں ان کی جو چڑائی ہے وہ 11 انچ ہے اور ان کی جو لمبائی ہے وہ یہاں پہ اس لیے سے یہ تقریباً پانچ انچ ہے اور ان کو یہاں پہ اس لیے سے لگاؤں گی اور اس کف کو جب ہم فال کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی چڑائی کم ہو جائے گی اور لگانے کے بعد سلیوز کی جو ٹوٹل لمبائی میرے پاس آئے گی یہاں پہ یہ دیکھیں 18 انچ ہے جائے گی تیار اور اب سب سے پہلے میں آپ کو اس کی اوپر پائپن لگانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں جو ہماری شرٹ ہے جو فروک ہے اس کا جو سینٹر والا پیس ہے وہ ہم نے لیا ہے فیلحال میں اس کے ساتھ کلیاں نہیں سٹیج کر رہی صرف میں اس کے کورنر پہ اسی پٹی کو ڈبل فول کر کے رکھوں گی اور اس کے اوپر میں سلائے لگاؤں گی اتنی سلائے لگاؤں گی جتنی مجھے باہر کی طرف پائپن دکھانی ہے اور یہاں کورنر تک لا کے پھر اس کو یہاں سے میں نے موڑ لینا ہے تقریباً مشین کا جتنا ایک فٹ ہے یعنی جتنا ایک پاؤں ہے اس کے ہاف میں اس کی پائپن اوپر کی طرف شو کر رہی ہوں تو اسی کو اسی کی بلکل سیٹ کر کے برابر میں تو یہ رکھ کے سلائے لگا رہی ہوں اگر آپ پیگنر ہیں تو یہاں لائن بھی لگا سکتی ہیں اس کو ڈبل کر کے اس پٹی کو پہلے پریس کر لیں اور اس کی جہاں پہ آپ نے سلائے لگانی ہے وہاں پہ آپ اس کی لائن اپ کر لیں اس کے بعد اس کا یہاں پہ کورنر ہے یہاں پہ کٹ لگا لوں گی اچھے سے تاکہ یہ نیچے کی طرف فولڈ ہو جسا کہ آسانی سے یہ دیکھیں اس کو جب ہم سیدھا کریں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے اس کی شیئے پائے گی اور پائپن جو ہے وہ ہم نے باہر کی طرف نکالنی ہے اس طریقے سے اور اب اس کی جو کلیاں ہیں وہ تیار کر لیتی ہوں تو ایک کلی کے کورنر پہ میں لگانا سٹارٹ کروں گی اوپر والی سائیڈ سے لگا کے نیچے کی طرف لانا ہے یعنی جو چڑائی والی سائیڈ ہے وہاں سے نہیں لگانی اس کی جو تنگ سائیڈ ہے کلی کی وہاں سے ہم نے پائپن کو لگانا سٹارٹ کرنا ہے اور اس پوری کلی پہ سیم اس طریقے سے ہم اس پٹی کو لگا لیں گے ڈبل کر کے اور اب دوسری کلی کو اس کی نیچے رکھ کے سیٹ کر کے تو یہاں پہ سلائے لگانی سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ بہتر ہے کہ پہلے اس کو پریس کر لیں جس کی پائپن ہے اچھے سے سیٹ کر کے پریس کر لیں پھر اس کی اوپر رہ کے سٹیچ کریں تو اس سے جو ہے اس کی فریشنگ بہت زیادہ اچھی آتی ہے اگر آپ بینر ہیں تو اس کو پہلے پریس لازمی کیا کریں تو پوری پٹی کو اس طریق سے سٹیچ کرنے کے بعد یہاں پہ اب میں نے اس کو سنٹر والے پینل کے ساتھ اس طریق سے سٹر کرنا ہے پینل کو اس کی اوپر رکھنا ہے کلیوں والے پیسز کو نیچے رکھنا ہے ہاف انچ تک اندر کی طرف دبا کے تو یہاں پہ سلائے لگانی سٹارٹ کرنی ہے یہ والی جو سلائی ہے یہ پائپن کے اوپر نہیں لگنی چاہیے پائپن سے اوپر فیبرک کے اوپر لگنی چاہیے یہاں پہ اس کو اچھے سے میں نے سیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ سلائے لگا لینی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت پیس اور موجود ہو یا آپ کے پاس فیبرک زیادہ ہو تو یہاں پہ دو کی جگہ آپ تین کلیاں بھی کر سکتی ہیں اوپر سے ان کی چھڑائی کو آپ کم کر لیں اور نیچے سے ان کی چھڑائی ہے وہ زیادہ رکھ کے تو آپ اس کا گیرہ کھلا کر سکتی ہیں یہ ڈیزائن آپ اپنی شرٹ پہ بھی بنا سکتی ہیں اور فروگ پہ بھی بنا سکتی ہیں اگر آپ کا گیرہ کھلا ہو تو آپ اس کو فروگ کی شیپ دے دیں اور اگر آپ کا گیرہ کھلا نہ ہو تو آپ اس کو شرٹ بنا لیں یہ دیکھیں یہ نیچے سے یہ کھلی ہو گیا ہے کافی ان کی چڑھائی میں اضافہ ہو گیا ہے اوپر سے جتنی مجھے چڑھائی چاہیے اتنی میں نے رکھ لی ہے ایک سائٹ کو میں نے تیار کر لیا ہے اور سیم اب اسی طریقے سے جو ہے اس کے سامنے والا جو حصہ ہے میں اس کو بھی تیار کر لیتی ہوں اس کے سامنے والے حصے کو تیار کرنے کے بعد اس کی بیک سائٹ کو بھی اور باقی کی تمام سلائی تو سیم ہے جیسے ہم نارمل شرٹ کی یا فروکی سلائی کرتے ہیں تو اس کی جو فائنل لوک ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے فرنٹ بیک دونوں کو سیٹ کر کے تو فٹنگ کی سلائی بھی لگا لی ہے نارمل یہ بچیوں کے لیے بنائی ہے اس لیے اس کا گیرہ اتنا ہی ہے تو میں نے اس کو فروکی ہی شیپ دے دیا اگر آپ بڑی ایج کی گرلز کے لیے بنا رہی ہیں یا ٹین ایجز گرلز یا لیڈیز بنا رہی ہیں تو اس کا گیرہ کھلا ہونا ضروری ہے ورنہ آپ اس کو شیٹ کی شیپ دے سکتی ہیں سائٹ سے اس کے چاک کھول لیں اور نیچے بھی میں نے سیم اسری کے سی پائپن لگائی ہے جیسے میں نے اس کی کلیوں کے اندر لگائی ہے تو یہ ایک بلکل نیا سا آئیڈیا میں نے آپ کو دیا ہے اگر آپ کے پاس فیبرک کم ہو آپ کی چڑائی پوری نہ ہو رہی ہو تو آپ اپنی شیٹ کو یہ والی ڈیزائن دے سکتی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو شیٹ ہے اس کے گیرہ جو ہے وہ کھلا ہو جائے گا بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا ایکسٹر فیبرک نہیں لانا پڑے گا اسی فیبرک کے اندر آپ اپنے جو شیٹ ہے یا جو فروک ہے اس کا گیرہ آپ کھلا کر سکتی ہیں یہ بلکل ایک نیا سا ڈیزائن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا باقی اس کا جو گلہ تھا وہ آلریڈی بنا ہوا تھا اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور گلہ بنانا چاہے تو آپ بنا سکتی ہیں سلیس کے آگے میں نے کف لگا لیا تھوڑی سی اس کی جو لک ہے وہ تھوڑی چینج ہو گئی ہے اس سے تو آئی ہوپ آپ کو یہ آج کا میرا آئیڈیا ضرور پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گے ویلیکن بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ جب بھی سرنسی ڈیزائننگ سے لیٹرین ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو اس کو نوٹرکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے فرنٹ کی طرح بیک کو بھی سیم اس لیے سے تیار کیا ہے ابھی آگے چل کے میں آپ کو اس کی بیک بھی دکھاتی ہوں اس کے علاوہ جی اگر آپ کو بی بی گرز کے فروک کی ڈیزائنس دہنے ہوں بہت ہی پیار پیار سے ہائی لو فروکس جیسے یا ڈیزائنر فروکس ہوتی ہیں پیٹی والی فروکس ہنارکلی فروکس بہت ساری جو فروکس ہوتی ہیں ان کی ڈیزائنس دہنے ہوں تو میرے چینل کو آپ ضرور وزٹ کریں میرے چینل پر آپ کو بی بی گرز کے لیے بہت ہی پیار پیار سے فروک کی ڈیزائنس دہنے کو ملیں گے اس کے علاوہ بچے ہوئے پیسز کو کس طریقے سے یوز کر کے ہم اپنی بچیوں کے لیے بہت ہی پیار پیار سے ڈریس دیزائن کر سکتی ہیں اس کے بھی آپ کو بہت زبردست سے آئیڈیاز میرے چینل پر ملیں گے آپ چینل کو ایک دفعہ وزٹ کریں گے تو آپ کو ضرور سیند آئے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دعا میں یاد رکھے گا ملتی ہوں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دے اللہ حافظ